بسم اللہ الرحمن الرحیم میچ پاکستان نے پہلا ٹی ٹونٹی ون کر لیا کافی کانفیڈنس ملا ہماری ٹیم کو جناب بابر آزم بڑے لکی رہے ہیں اور ون زیرو کے ساتھ پاکستان نے لیڈ جو انا لے کے جا رہے ہیں اور حالانکہ ساؤتھ افریقہ نے بڑا زبردہ سٹارٹ لیا تھا کلاسن ہو گیا مرکرام ہو گیا فیفٹیاں دونوں نے ماری ہیں ون ایٹی ایٹ کا ٹارگٹ دیا چھے وکٹوں پر اور پاکستان نے بھی چھے وکٹے گوا کر جو انا ٹارگٹ پورا کر لیا پاکستان کی جانب سے بھی محمد رزوان کی جو اننگز تھی کمال کی اننگز تھی بہت اچھا محمد رزوان نے کھلا اور ایسے ہی کھلنا چاہیے اور باقی جو بیچ میں آکے فخر زمان اور فہیم اشرف نے تھوڑا سا اپنے اپنے رنز کا جو 30 30 پلس رنز کی جو ایک پارٹنرشپ دی ہے تیس تیس سکور بنائی ہیں باقی محمد حفیظ، حیدر علی، بابر آزم یہ چودہ چودہ زیادہ تو نہیں چلے ہیں لیکن برحال کانٹریبیشن انہوں نے دیا تو آورال ایک ٹیم ورک تھی دیکھا جائے تو باولنگ پاکستان نے آج سٹارٹ میں بہت پور باولنگ تھی ارلے وکٹس جو لیلی وہ غنیمت تھی باقی جو بات میں جو انہوں نے بڑا ایک اچھا فانٹا لگایا وہ نے ٹی ایٹ تک کا ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا اور بڑی خوشی ہو رہی ہے پاکستان میں نے پہلی کہا تھا کہ پاکستان ٹی ٹونٹی میں بھی ہارٹ فیورٹ ہے اور دوسرا ٹی ٹونٹی میں بھی کانفیڈنس کو اسی کانفیڈنس کے ساتھ آگے چلا تو پاکستان دوسرا ٹی ٹونٹی بھی ونک کرے گا سنہری موقع ہے اور ابھی جو آئی پی آل کے میچز ہو رہے ہیں اس میں بھی دیکھ لیں آپ چنائی نے مطلب 188 کا اس نے بھی آج ساتھ بکٹوں کے نقصان پر 188 بنائی ہیں اور ابھی وہ شکر داون اور جناب رتھوی شاہ وہ لگے ہوئے ہیں 85 رنس پہ بھی کوئی کھلا رہی آؤٹ نہیں ہے جس آپ سے کھیل رہے ہیں لگتا ہے دلی کیپٹلز یہ میچ ون کر جائے گا لیکن پاکستان نے بڑا اچھا کھیلا اور دوسرا ٹی ٹونٹی ہے وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان ون کرے گا یا ساؤت افریقہ ون کرے گا اور آج کی پرفارمنس کیسی رگی فیڈبیک میں آپ نے بتانا ہے آپ کے فیڈبیک کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی جو لوگ نئے آیاں کائلی وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے اب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات